بچوں نے دونوں عباس اور لہیبہ نے پسند کی شادی ہی کی تھی کون تھا ایسا کوئی زیادتی کا کام کر لیا کہ ان کو قتل کر کر ان کو سزا دی گئی اور اگر گھر بلا کر کوئی اور سزا دے دیتے گھر بلا کر بچے بچی اور اس کی والدہ کو چھوڑی سے کار دیا گیا استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پروفیسر شیدہ گجرہ والا میں ایک بہت افسوس ناک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے ایک دن پہلے ایک نئے نویلے جوڑے کو لڑکے اور لڑکی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں ان کے اپنے ہی فیملی میمبر ہیں جو ان کو دکھے سے گھر بلا کر ان کا قتل کر دیتے ہیں آپ ان چھوٹی سی عمر میں بچے اور بچی کی جان نہ لیتے آپ کوئی اور سزا دے دی لیتے لیکن ان مسئوم بچوں کی جان نہ لیتے ایک شادی ہی تو ہوئی تھی اور انہوں نے کیا غلط کام کیا تھا گجرہ والا میں ایک افسوس ناک واقعہ پیش آتا ہے جس میں عباس اور لائبہ جو کہ بچے اور بچی کا نام ہے جن کی پسند کی شادی ہو جاتی ہے وہ کوٹ میریج کرتے ہیں گھر والوں سے کافی بار کہا ہوگا کہ ہمیں یہ پسند ہیں لیکن نہ لڑکے کے گھر والوں نے ان کی بات مانی اور نہ ہی لڑکی کے گھر والوں نے مانے اور آخر کار انہوں نے جو ہے وہ کوٹ میریج کر لی کوٹ میریج کرنا کوئی گناہ نہیں تھا انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا وہ غلط بھی سٹیپ اٹھا سکتے تھے لیکن انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کوٹ میریج کر لی اور اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا ابھی چند ہی روز ہوئے تھے ان کی کوٹ میریج کو کہ ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت غلط کام کیا اور ان کا قتل کر دیا آخر یہ قتل کا واقعہ کیسے پیش آیا یہ ہم آپ کو اس ویڈیو بتاتے ہیں لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ کوٹ میریج کے بعد اپنی زندگی کی شروعات انہوں نے کی تھی اسی دوران میں جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کے گھر والے ان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور لڑکی کے گھر والوں کو صرف اسی وجہ سے عباس پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی ینگ تھا اور ابھی کاروبار نہیں کرتا تھا اور اس کا بہت بڑا بزنس نہیں تھا اور لڑکی کے گھر والے کیونکہ بہت زیادہ امیر تھے اس وجہ سے عباس چونکہ نارمل طبقے سے تھا تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے چلے آپ اگر پسند نہیں کرتے تو پھر بھی جب شادی ہو ہی گئی تو آپ بچی کو قبول کرنے اور جب بچی نے اور بچے نے آپ لوگ کو کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ محبت بہت گہری تھی تو آپ کو گھر والوں کو مان لینا چاہیے تھا تاکہ وہ کسی غلط کام کی طرف نہ آتے خود ان کی شادی کروا دیتے تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنی پر سکون زندگی بسر کر سکتے لیکن جس طرح کے گھر والوں نے دڑکی کے گھر والوں نے دونوں باس اور لہیبہ کے ساتھ اور سپیشلی لڑکے کے ماں کے ساتھ جو حادثہ کیا ہے وہ سن کے بچے اور بچی دونوں کو قتل کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ لڑکے کی والدہ کو بھی دردی سے قتل کیا گیا ان کو چھوڑیاں ماری گئیں ان کو گولیاں ماری گئیں استغفر اللہ کہ اگر آپ اس واقعوں کا اپنے آنکھوں سے دیکھیں تو یہ کن لوگوں کے لیے تمام فیملیز کے لیے کس قدر حبتناک جو ہے وہ واقعہ ہے اور بچی کے لیے کس قدر خوفناک واقعہ ہے کہ بچیاں آئندہ جو ہے وہ اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکتی اپنی پسند کو بتا نہیں سکتی اور اگر کوئی غلط کام کریں تو پھر والدین مو دکھانے کے لائق نہیں رہتے اور اگر بچے اچھے طریقے سے کوٹ میریج کر لیتے ہیں تو والدین تب بھی جو ہے وہ سکون نہیں لینے دیتے بچی کے گھر والے ہیں وہ کال کرتے ہیں اور دونوں کو ٹرپ کرتے ہیں اور وہ جو ٹرپ کرتے ہیں تو بچی جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اس کے گھر والے کہتنے ہیں کہ آپ گھر آئیں ہم صلاح کرنا چاہتے ہیں ہم لڑکے کو عباس کو اسپٹ کریں گے اور آپ لوگ واپس آ جائیں اسی طرح لڑکی جو ہے وہ گھر والوں کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ گھر واپس آتے ہیں جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو پہلے لڑکے کے گھر جاتے ہیں اور عباس کے گھر اس کی والدہ ان کے ساتھ جاتی ہیں اور وہ ملک کرتی نو جو ہے وہ لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو یقین کریں کہ میرے ہونٹ جو ہیں اور زبان جو ہے وہ لڑز رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان کے ساتھ انہوں نے لڑکی والوں نے کس طرح کا جو ہے وہ خوفناک جو ہے باہل کریئٹ کیا لڑکی کے گھر والے جب ان کو بلاتے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کی لڑکی کو اور لڑکے کو اور اس کی والدہ کو چھوڑیاں مار مار کے قتل کر دیتے ہیں اور گولیاں مارتے ہیں استغفر اللہ اس قدر شدت سے ان کا قتل کیا گیا عباس کی والدہ کا کیا قصور تھا اور آپ دیکھیں اس جگہ پر تین لاشیں پڑی ہوئیں اس قدر بری کنڈیشن میں اب ان کے گھر والوں کو کیا سزا ہونی چاہیے یہ آپ لوگ یہ میں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا سزا ہونی چاہیے آخر ان کا کیا قصور تھا ایک پسند ہی تو ظاہر کی تھی اگر ان کی محبت سچی تھی اور انہوں نے عشق سچا کیا تھا تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا انہوں نے کورٹ میریج کی اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کی اور آخر کیا قصور تھا لڑکے کا کہ ابھی وہ کاربار نہیں تھا اس کے پاس اور وہ گریب گرانے سے تعلق رکھتا تھا اس میں اس کا کیا قصور تھا اور اس کی والدہ کا کیا قصور تھا جن کو آپ نے اتنی بے دردی سے قتل کیا اب کیا ملا ان کو کہ وہ تین قتل وہاں پر زمین پر ہوئے پڑے ہیں اور دنیا اس سے کیا سبق لے گی اس سٹوری سے اس کہانی سے دنیا کیا سکھے گی کہ کیا بچوں کو پسند کی شادی نہیں کرنی چاہیے اور لڑکیاں اس سے کیا سبق سکھیں گی کہ ان کو اگر اپنی پسند کا اظہار کریں تو ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا اور گر والوں پر اعتبار کرنا کہ وہ صلاح کروا دیں گے اور ان کو جو ہے وہ اچھی زندگی دیں گے ان کو اعتبار کرنے کی اتنی بری سزا آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر اس بچے کی عباس کی اور لائبہ کی تصویر کس قدر چھوٹی ایج میں وہ مسہوم بچوں نے شادی کی ان کی سچی محبت تھی انہیں نے اچھے طریقے سے پکیزہ طریقے سے نکاح کیا اور کر کے اپنی زندگی کی شروعات کی اور کس قدر ظالم تھے لڑکی کے گھر والے جنہوں نے لڑکے والوں کو اتنی بری سزا دی اور اب وہ جو ہیں تینوں کس قدر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے قتل کر ڈالا اور ان کی زندگی خراب کی اور دو خاندان اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس کیس کو سنیں گے اتنے ہی لوگ لڑ جائیں گے اور وہ خوفناک جو ہے اس خوف میں مقتلع ہو جائیں گے بچیاں خوف میں مقتلع ہو جائیں گی کہ ان کو جو ہے پسند نہیں بتانی چاہیے اور محبت نہیں کرنی چاہیے اسلام میں بھی بچے بچی کو اپنا جو ہے وہ اظہار محبت کا اظہارہ اپنے اظہار کرنے کا اجازت ہے اور پھر ماں باپ اگر مان لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی جب مانا نہیں بار بار کہنے پر اسرار کرنے پر انہوں نے نہیں مانا تو انہیں مجبوراً یہ جو ہے وہ سٹیپ اٹھانا پڑا اس قدر تکلیف دے واقعہ ہے یہ کہ دنیا میں کتنے لوگ اس خوف میں مقتلع ہو جائیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بچوں کو جو ہے وہ اجازت دیں یا نہ دیں یا کسی فیملی پر اعتبار کریں یا نہ کریں آپ ان کو گربلا کر کچھ اور سزا دے لیتے کچھ اور ڈان ڈبٹ کر لیتے مار لیتے یا نرازگی کا اظہار کر لیتے لیکن قتل کرنا تشدد کرنا کہاں کے انسانیت ہے آپ ہمیں کمیٹس میں بتائیے گا کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا اس کاندان کو جو ہے وہ لڑکی کے لائبہ کے گھر والوں کو ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے یہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ